آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیرو کمپنی کے 329 & 330 فاؤنٹین پین کے بارے میں 336 کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہے اس کا لنک آپ کو ڈیسکرپس نے مل جائے گا دیکھ لیتے ہیں یہ فاؤنٹین پین کی اس طرح کی اور کیسے کام کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمشکار دوستو میں نشانت ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا فاؤنٹین پین لے کر اور یہ بنایا جاتا ہے سنگھائی ہیرو پین فیکٹری کمپنی لیمیٹیڈ دوارہ مینوفیکچرر یہ ہے اور 336 موڈل جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا جو کی نیچے ڈسکرپسن میں لنک آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس فاؤنٹین پین کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک پر جائیے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے فاؤنٹین پین میرے پاس دو فاؤنٹین پین ہے اور ایک کا موڈل ہے یہ آپ دیکھیں 330 موڈل ہے یہ اور دوسرا جو فاؤنٹین پین ہے میرے پاس یہ ہے 329 یہ بھی موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں 329 موڈل ہے سنگھائی ہیرو پین فیکٹری کمپنی لیمیٹیڈ دوارہ بنایا جاتا ہے اور جو ایمپورٹر ہے یہاں پر دیکھیں تھوڑا انٹرسٹنگ سا ہے اریت انٹرنیشنل اس کو ایمپورٹ کر کے مارکٹ کرتا ہے انڈیا کے اندر ایمار پی رکھی گئی ہے 999 روپے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اور یہ اس طرح کے پیکیجنگ میں آپ کو مل جاتا ہے اس طرح کے جو پیکیجنگ میں آتے ہیں بلک میں فاؤنٹین پین آتے ہیں اور یہ آپ کا ایمپورٹر ہے ان لوگوں نے اپنے ہی کورنگ میں بنایا ہوا فاؤنٹین پین ہے نمبر روپے کا موسلی مل جاتا ہے لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گا جہاں سے آپ اس فاؤنٹین پین کو بائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اریڈیم ٹیپ ہے یہ سب لکھاوا ہے اس کے اوپر اور پیچھے اس کو نکالنے کے لیے پورا کا پورا نکل گیا ہے اور یہ فاؤنٹین پین پیکیجنگ کو فینک دیتے ہیں دوسرا فاؤنٹین پین نکالتے ہیں 329 تو دوستو یہ دو پین ہے میرے پاس تین کلر میں آپ کو مل جاتے ہیں یہ فاؤنٹین پین سبھی ایک تو یہ بلیک کلر ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بلیک کلر اور دوسرا یہ ہے مارون کلر اور تیسرا ایک گرین کلر بھی آتا ہے جس میں یہ مل جاتے ہیں تو یہ کیپ نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں لیندھ کیپ لیندھ دونوں کی برابر ہیں انفیکٹ جو تیسرا ہے ہمارے پاس 336 اس کی لیندھ بھی سیم ہی لیندھ ہے تو سیم طرح کے فاؤنٹین پین ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ بلکل ایک ہی طرح کے فاؤنٹین پین ہے لیکن کھالے ان کے موڈل ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ لکھاوا ہے یہاں پہ یہ انگریوڈ ہے 330 موڈل نمبر اور 320 موڈل نمبر اور 336 موڈل نمبر یہ تھوڑا سا نزدیک سے دیکھیں آپ لوگ جو میرے پاس 336 تھا ہلکے ہلکے سے سکریچ آگئے ہیں گولڈ روز میں آپ کو یہ اس کی پلیٹنگ مل جاتی ہے کیپ کی اور یہاں پہ بھی آپ کو وہی گولڈ روز پلیٹنگ مل جاتی ہے اور سیلور کلر یہ سیلور کلر ہے تو میرے حساب سے اگر آپ اسکریچ سے بننا چاہتے ہیں تو یہ سیلور کرے کر اس طریقے کا موڈل آپ لے سکتے ہیں جس میں کی آپ کو اسکریچ کی پروبلم اتنی نہیں آنے والی ہے یہ اوپر سے دیکھیں راؤنڈ شیپ ہے نیچے سے راؤنڈ شیپ ہے دوسرا جو 330 موڈل ہے وہ اوپر سے یہاں سے اس طرح کی سیپ مل جاتی ہے اور پیچھے سے بھی سیم طرح کی سیپ مل جاتی ہے اور یہ 336 ہے اس میں دونوں طرف آگے اور پیچھے کی طرف فٹنگ آپ دیکھیں یہ فٹنگ لگی ہوئی ہے اور 330 میں کوئی فٹنگ پیچھے کی طرف نہیں دی گئی ہے خالی بیرل آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ہیں کیپس تین کیپ ان کو الگ رکھ لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہم نب کیا ان میں کوئی ڈیفرینس ہے الگ طرح کا تو میرے حساب سے ان تینوں کے اندر کوئی ڈیفرینس نہیں ہے بلکل سیم طرح کے نب ہے بیور تھے ہمارے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے اندر ڈیفرینس آپ کو ملتا ہے لیکن میرے حساب سے ان کے اندر نبز میں اور فیڈ سسٹم میں کوئی ڈیفرینس مجھے فیزیکلی تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے باقی چلا کر کے بھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی کسی طرح کا ڈیفرینس ہے کہ نہیں ہے وہی یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہم اندر کا سسٹم دیکھیں گے ریجر وائر سسٹم سیم ریجر وائر سسٹم آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ 336 ہے اس کے اندر میں نے انک بھرا ہوا ہے تو اس لئے بلیک دکھ رہا ہے سٹینلیس سٹیل کی کورنگ کے ساتھ آپ کو ربر سیک میں انک فیلنگ سسٹم مل جاتا ہے میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نکل جاتا ہے یہ سٹینلیس سٹیل کا ایک کورنگ مل جاتی ہے اس کو دبانے میں یوز ہوتی ہے اور ان کو فیل کرنے میں یوز ہوتی ہے اندر کی طرح ایک چھوٹا سا پتلا سا ایک ٹیوب بھی مل جاتی ہے جو آئی تنگ پریسر بیلنس کے کام آتی ہے تو یہ ہے 330 فاؤنٹین پین پلاسٹک کا بیرل یہ دیکھیں پورا پلاسٹک کا بیرل ہے یہ اور یہ دیکھیں نیم فیڈ اور سیکشن تو راؤنڈ سیکشن آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور ایریڈیم ٹیپ آپ کو ملتی ہے جیسا کی کور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایریڈیم ٹیپ اس میں ملتی ہے پین میں اور سیکشن راؤنڈ ملتا ہے اچھا لونگ ٹرم میں تھوڑا ایک پروبلم آتی ہے کہ یہ جو شیپ ہے یہ آپ کی فنگرز کے اندر دب دی ہے اس سے تھوڑا سا لونگ رائٹنگ سیشن میں آپ کو فنگرز میں تھوڑا پین ہو سکتا ہے ایسا ایک انوبھاؤ ہے جو کہ میں ساجہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اب ان کے اندر انک بھر کے تینوں کو کمپیر کریں گے کہ رائٹنگ ایکسپیرینس بلکل سیم ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے تین وں فاؤنٹین پین ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کا رائٹنگ ایکسپیرینس لے لیتے ہیں موسیقی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سیم پل دی ہیں آپ بلکل بھی رتی بھر کا بھی ان تین وں کے ان در کوئی ڈی فرنس نہیں ہے تین وں کے بناوٹ سیم ہے حال کہ تھوڑا سا ایک outlook آپ کو ڈی فرنس جرور مل جاتا ہے لیکن باقی کسی بھی چیز میں آپ کوئی ڈی فرنس نجر نہیں آتا ہے رائٹنگ دیکھیں ایک دم فائن طرح کی رائٹنگ ہے سموو رائٹنگ ہے میں اس یہ نجر آ سکتا ہے باقی چلنے میں کوئی انتر نہیں ہے تو آپ ان میں سے کوئی سا بھی فاؤن رین پین اپنے حساب سے خرید سکتے ہیں آپ کو مرون یا گرین یا بلیک کوئی بھی پسند آئے تو آپ اس کو بے جی جگ خرید سکتے ہیں اور یہ جو فاؤن پین ہے مجھے یہ فاؤن پین سب سے اچھا لگا ہے 329 لک وائز بھائی رائٹنگ وائز تو میں بتا ہی دیا آیا کہ اس کے اندر کوئی آپ کو ڈیفرنس نجر آنے والا نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو آپ کو سبسکرائب تو کرنا بنتا ہے اتنی محنت آپ کے لئے کی جا رہی ہے تو پلیز سرپسرائب کر کے جرور جائے گا میں اسی طریقے سے آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کر کے آتا رہوں گا ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تک تک کے لئے نمسکار جائے ہنگ